موسیقی کھانے کی چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں شاہینہ کی دوست اس سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی پریشان مر جاتا ہے نا تو اس کی روح گھر میں رہ جاتی ہے اس پر شاہینہ اس کی بات کو ان سنا کر دیتی ہے مگر جیسے جیسے وقت اودرتا جائے گا شاہینہ کو اس کے گناہوں کی سزا ملتی جائے گی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ جعوید کی والدہ کی روح اس گھر میں موجود ہے آہستہ آہستہ وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی اور اسی وجہ سے وہ اپنا بچہ بھی کھو دے گی شاہینہ کی سالت کی وجہ سے جعوید بھی بہت تنگ آ جائے گا وہ بھی شاہینہ کو اپنی والدہ کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائے گا شاہینہ کا بڑھتا ہوا ذہنی ڈپریشن اس کو پاگل کر دے گا اور پاگل ہو جانے کی وجہ سے جعوید اس کو باندھ کر رکھے گا شاہینہ نے مائرہ اور اس کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی سزا تو اس کو مل کر رہے گی کیونکہ خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے جیسا شاہینہ نے مائرہ کی والدہ کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی بلکل ویسا ہی ہوگا وہ پانی تک کو ترسے گی مگر کوئی اس کو پانی بھی نہیں پوچھے گا آپ کو شاہینہ کا انجام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ